اسلام علیکم ورحمت اللہ برگاتو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خرید سے ہوں گے دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹر سیکل کا جو ہینڈل ہے اگر یہ لوز ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح ٹائٹ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل سے یہ اس کا ہینڈل جو ہے وہ ٹائٹ کریں گے اور آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ آپ خود گھر میں کس طرح اس کو اس کی پلے کو ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی آپ کے موٹر سیکل کا ہینڈل جو ہے وہ ٹک کی آو آواز کرتا ہے کھڑے میں لگتا ہے تو یہ اس کے اندر پلے ہوتی ہے اس وجہ سے یہ جو ہے کھڑے میں جب لگتا ہے تو ٹک کی آواز کرتا ہے تو آج ہم اس کو پراپر اڈجسٹمنٹ کریں گے تو دوستو اس کی اڈجسٹنگ کے لیے صرف تین ٹول کی ضرورت پڑتی ہے یہ ایک چابی ہوتی ہے یہ 39 اور 30 کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ رینچ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک کو تھوڑی ہے اور ایک ون سائیڈڈ سکریو ڈرائیور سب سے پہلے دوستو آپ نے یہ چابی لینی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس والے بولٹ وڈلا کرنا یہ آپ دیکھ لیں یہ بولٹ پہلے ہی بہت زیادہ ڈا ہے سکر دوستو تھوڑا سا آپ نے ڈلا کرنا اس کے بعد یہ جو لگا ہوا ہے اللہ دوستو اس کو ڈیلہ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو ہے اسے اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے پیچھ کا سرکھ کے آپ نے تھوڑی سے اس کو چھوٹ لگانی ہے تو اب اس کو ایسے ہلا کے دیکھ لیں گے زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہو رہا دوستو اگر یہ زیادہ ٹائٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو پیچھے کی طرف چھوٹ لگا کے اس کو ڈیلا کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ یہاں سے ڈیلا آ رہا ہے اس کے اندر پلے آ رہی ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو چھوٹ لگا کے ٹائٹ کرنا ہے تو اس طرح آپ اپنے بائیک کا ہنڈل جو آپ ٹائٹ کریں گے اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے یہ چابی کے ساتھ یہ والا بولٹ جو آپ نے ڈیلا کیا ہے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اب اس کو دوستو آپ نے اس طرح ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد آگے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اب دوستو آپ نے اس کی پلے چیک کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اس طرح آپ نے پلے دیکھنی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بلکل پلے نہیں ہے بلکل یہ زبردست اس کا ہنڈل ہو گیا تو دوستو اس طرح آپ اپنے بائیک کا ہنڈل جو آپ کو ٹائٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں